دوستو اگر آپ قبض دور کرنے کے لیے بہت سی میڈیسن استعمال کر چکے ہیں پھر بھی قبض کا مسئلہ بن جاتا ہے قبض پرانی ہو چکی ہے تو یہ ویڈیو آپ کے لیے بہت خاص ہونے والی ہے آج کی ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا کہ قبض کیوں ہوتی ہے اور اس کے علاج کے لیے لائلیک سیرپ کا ریویو کریں گے آج کی ویڈیو میں آپ کو لائلیک سیرپ کی پرائز کمپوزیشن لائلیک کو قبض کے علاوہ کن کے انتقالیف میں استعمال کیا جا سکتا ہے اس کے سائیڈ فیکٹس کیا ہو سکتے ہیں اس کو استعمال کرنے کا صحیح طریقہ اور مقدار خوراک کے متعلق بتاؤں گا جس آپ معلومات سے پہلے آپ سے گزارشہ کے چینل کو سبسکرائب کر لیں ساتھ بیل نوٹیفکیشن کو بھی ہون کر لیں تاکہ میڈیسن سے متعلق انفرمیشن آپ تک پہنچتی رہیں برینڈ نیم اس سیرپ کا لائلیک ہے گیٹس فارما اس سیرپ کو تیار کرتا ہے ایک سو بیس میلی لیٹر پر یہ سیرپ مشتمل ہوتا ہے اور اس کی قیمت کی بات کر لیں دو سو اکتیس رپے میں آپ کو ہر میڈیکل سٹور سے بہ آسانی مل سکتا ہے اس سیرپ کی کمپوزیشن کی بات کر لیں تو لیکٹو لوز اس سیرپ کی کمپوزیشن ہے لائلیک سیرپ کے یوزز بینیفرٹس کی بات کر لیں لائلیک سیرپ کو قبض دور کرنے کے لئے استعمال کیا جاتا ہے قبض ہوتی کیوں ہے قبض پانی کم پینے کی وجہ سے ہو سکتی ہے قبض کم فائبر والی گزائیں کھانے سے ہو سکتی ہے کم فیزیکل ایکٹیوٹی کی وجہ سے قبض کا مسئلہ بان سکتا ہے یعنی ایسے دوست جو سارا دن بیٹھ کر کام کرنے کی وجہ سے ورجش بلکل نہیں کرتے تو ان کو بھی قبض کا مسئلہ بان سکتا ہے حازمے کی خرابی یا میدے میں خوشکی آنتوں میں خوشکی کی وجہ سے قبض کا مسئلہ بان سکتا ہے یا ادوائیات کے سائیڈ فیکٹ سے مثلا انٹی سرز والی ادوائیات یا انٹی ڈپریشن والی ادوائیات کے استعمال سے قبض کا مسئلہ بن جاتا ہے پرگننسی کے دوران یا مینیو پاس کے بعد قبض کا مسئلہ بن جاتا ہے تو ان تمام صورتوں میں قبض کو دور کرنے کے لیے لائلیک سیرپ کا استعمال کیا جاتا ہے لائلیک سیرپ میں لیکٹو لوز ایک جلاب ہوتا ہے جو آنٹ میں پانی کو کھینچ کر پکھانے کو نرم کرتا ہے جس سے پکھانا آسانی سے خارج ہو جاتا ہے اس کے علاوہ سرجری یا میڈیکل پروسیجر میں پیٹ کی صفائی کے لیے بھی اس سیرپ کا استعمال کیا جاتا ہے بواسیر کی بماری میں بھی لائلیک کو پریسکرائب کیا جاتا ہے بواسیر قبض میدے اور آنٹوں کی خوشکی کی وجہ سے ہوتی ہے اگر پکھانے والی جگہ پر زخم وغیرہ ہو جائیں جس کی وجہ سے درد اور تکلیف ہو تو زخم کی صورت میں درد اور تکلیف سے بچنے کے لیے پکھانے کو اخراج کو آسان بنانے کے لیے لائلیک سیرپ کا استعمال کیا جاتا ہے اس سیرپ کی پریکاشنز کی بات کر لیں تو دودھ پلانے والی مائیں اور پرگنینسی کی حالت میں اپنے ڈاکٹر کے مشورے سے استعمال کریں شدید قسم کے گھردے یا جگر کی بماری میں مطلع دوست ڈاکٹر کے مشورے سے اس کا استعمال کریں اگر اس سیرپ سے لرجی کا مسئلہ بنے تو اسے فوراں باندھ کر دیں اس سیرپ کے سائیڈ فیکٹس کی بات کر لیں تو اس سیرپ سے ڈائریا لوز موشن کا مسئلہ باندھ سکتا ہے تھکاوٹ کا مسئلہ ہو سکتا ہے جلد پر کھجلی ہو سکتی ہے موں خوشک ہو سکتا ہے پیاس کی شدت بار سکتی ہے سردرد ہو سکتا ہے الٹی مطلع کی کیفیت ہو سکتی ہے اس سیرپ کو استعمال کرنے کے صحیح طریقے کے متعلق بات کر لیں تو بڑوں کے لئے پندرہ میلی لیٹر دین میں دو مرتبہ استعمال کروایا جاتا ہے اس سیرپ میں یہ پمائش کا ایک پیمانہ دیا گیا ہے جو کہ تیس میلی لیٹر کا ہے یہ آدھا صبح کو اور آدھا رات کے وقت نیم گرم پانی کے ساتھ پلایا جاتا ہے اس کے علاوہ پانچ سے داس سال کے بچوں کے لئے داس میلی لیٹر دین میں دو مرتبہ استعمال کروایا جاتا ہے جبکہ پانچ سال کے بچوں کے لئے پانچ میلی لیٹر دین میں دو مرتبہ استعمال کروایا جاتا ہے جبکہ ایک سال سے بڑوں کے لئے ڈائی میلی لیٹر سے پانچ میلی لیٹر رزانہ استعمال کروایا جاتا ہے امید ہے دوستو آج کی انفرمیشن آپ کو ضرور پسند آئے گی نئے دوست چینل کو سبسکرائب کر کے جائیں کمنٹ میں اپنی رائے کا ظہار کریں ملتے ہیں انشاءاللہ اگری ویڈیو میں السلام علیکم